موسیقی دھر میں پرشنوں کیجے شری کاسی دام کیجے شری سڑانی دام کیجے شری کروتھا دام کیجے شری برولا دام کیجے ست ساہی بچو پرمپتہ پرمہاتمہ کی حسین رضا سے آپ کو اپنے گھر کی بھنک پڑی ہے آپ کو یہ گیان ہوا ہے کہ ہم کیوں ظلم رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں ہم کہاں کے نواسی ہیں یہاں پر ہمارا پڑیوار ہے یہ پچھلا سنسکار ہے اس کو پورا کرتے جائیں گے اور اپنے اپنے کوئی کہیں جنب لے گا کوئی کہیں جنب لے گا کوئی پسو بنے گا کوئی پکشی بنے گا اچھے کرم کر رکھے ہوں گے کوئی سرگ جائے گا کوئی برے کرم کر کے نرک جائے گا یعنی آنٹس نے سب بارا باتا کہتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دو تم کوئی کسی کا پتا نہیں پوٹم رین سمبندی جوڑا یو ٹھا ٹھا یہ موز دکھائی دے ہے آنٹس میں سب بارا باتا بارا باتا ہم نے اپنے اپنے بارا بات ہو گیا ہو یعنی اپنے اپنے اگر وہ بچھڑ جاؤ گے پہلے بھی کہیں کہیں تھے پچھلے جنبوں کے سنسکار آج اکٹھے ہو گئے یہ تھوڑے سے دن کی بھول ہو لئے ہیں اور اس کا کوئی نشجت بھی نہیں ہے کہ اتنے تک تم اکٹھے ہو لیکن یہ آپ کی ہماری مجبوری ہے ہم نہ ان تر دور ہو سکتے کیونکہ ہمارے اندر میں انسانیت ہے ہم منوشے پسو پکشی بھی نہیں ہو سکتے اپنے بچے اندر دور اپنی پریوارشیں دور اتنا ہمارے اندر انسانیت ہے اسی کا ناجج فائدہ اٹھا جا رہا ہے ہمیں رات ٹھیک نہیں بتایا گیا آج تک بھی تم کیا کرو مرتو ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ میں یہ بات جب تک آپ کی چھتی مندری جائے گی اردیا میں نہیں سمائی رہی گی تب تک آپ بھگت نہیں کر سکتے ہیں کہ آج ہم یہاں سب کچھ ہے بچے بھی ہیں مات پتا بھی ہیں ساری سویدہ ہے تو ان اس کو گیا کر رہے ہیں ایک منٹ نمبر کی ہوگی پھر کیا کر ہوگی وہاں نہیں سمجھ ماتی وہاں نہیں کہاں بھی نہیں ابھی کیا پتا بھی تو بہت ٹائم ہے آج روز دیکھو اکواروں میں روز ایک لاکھ کی گھاڑی گھال دیتا ہے کال اس کی سونیوں جو چال ہیں اتنی بڑی پھرچوی پہ عربوں وقتی ہیں ایک گاؤں میں دو تین سال میں ایک کانندر آوے جوان بھی مر جاتے ہیں بودے بھی مر جاتے ہیں تو پھر کئی سال تک بھول پڑی رہا ہے وہ تو ویسے ہو گیا وہ کہیں نہیں ہو گیا تھا یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا سمادھان پتا لگ گیا بھی ہے اس سمادھان کو کر لو اس بھول بھولیا تک سیمت ہوگے تم بس پہلے تو گیان نہیں تھا اب گیان ہونے کے بعد بھی تم سترک نہیں ہوتے ہو پھر انسان نہیں پتھر ہو پتھر پتھر کا جن میں کیا بھی جائے ایک چندر بن میں رنگ لاتے ایک باس بٹن بھی ناسی جائے جو امکتی پتھر جیسے ہیں انہوں نے کتنا ہے گیان سنا لے نام بھی لے لیں گے ناڈ بھی لائیں جائیں گے بیٹھے بیٹھے ست سکتے ہیں ہاں صحیح ہے پر بار جاتے ہیں وہ ایک آپ تو وہ پتھر ہیں پتھر کو پانی میں ڈال دے کتنے دن ٹک ڈال کر کھوگار نکال دے ایک دوسریے سے بیڑا دو جو کی تو چنگاری پاتے ہیں تو کیا سر ہویا پانیوں ڈالنے ہی باتو وہ نرم ہونا چاہیے تھا تو ایسے ہر دے نہ بڑاؤ نرم ہو جاؤ مالک کی طرف دھیان دو دیکھ داتا کیا بتاتے ہیں بار بار ایک سیکنڈ کے بعد بتا نہیں کہاں بھی جلی پڑھے جارکی جا کے پڑھو گے پسو جنگی میں وہ پکشی جڑ ان باتوں کو یاد رکھو بچو سعودانی بڑھتو آپ پتھر نہ بنو یا تو پھر ست سن مہانی کے فائدہ کیا جب ان باتوں کا اثر نہیں ہوئے آپ پہ سیوہ کرو مالک ایب مالک کی سنم آگیا آپ ہے ایب آپ کو پورا سہوگ ملے گا پورا سہرہ ملے گا اگر آپ نیبت روگے تو مریادہ مر ہوگے تو آقال مرتو آپ کی قبیر صاحب وہ نہیں دے گا کسی صدی سے کی اور جن کے ہم نے دیکھا نام لینے کے بعد بھی ایسی گھٹنہ گھٹ گی جوان بالک مر گیا لڑکا اور ہمیں دکھ ہوتا ہے یوں ہوا کیسے لیکن مجھے تو پتا ہے یوں کیسے ہویا پھر بول نہیں سکتے اس ٹائے اب سارے گیت گا دیتا ہوں اپنی گلتی سے مرو گے بھگوان آج میں ہاں دے گا پھر پتا چلتا ہے وہ ایسی گلتی کرتے تھے وہ ایسی گلتی کرتے تھے کوئی پرواہ نہیں تھی مریادہ کا جہان نہیں تھا پھر بھگوان کہتے ہیں جب لگ انسا ہمری آنا کال لگا ہے نہیں تیرا بنا جب تک میری میری آدم ہے تو میرے ہنس میں تو کچھ بھی کر سکتا گریب آنند کوٹی بادی جہاں رچے سکل بربند گریب داش میں کیا کروں جو کال کرے جیو کھنڈ میں اتنا سکسم ہوں اتنا سمرت ہوں کبھیر شاہ بتاتے ہیں سکت درمان میں نے رچے لیکن میں کیا کروں جو کال جیو کھنڈ کرا دیتا ہے میرے پھگت کا نام چھوٹوا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دعو لی جاتا ہے تو بچوں مریادہ کو لکشن رکھا سمجھو یہ بچوں کا کام نہیں ہے تو منہ جرہ اسی لاغ گئے پاڑھ ٹوٹ جائے گا جس تندہ جیوان چھوٹ گیا جس تندہ سریل چھوٹ گیا کہ تو ہاتھ نہیں آوگا کچھ بھی اب سمجھ دیا ہے تھوڑا سا بھگوان جیون کا اس کا سکھل کرو اب بھانی سنتا ہوں اتھ گان پریچے ہیں سد گرو دین دیال دیال لا نظری ہے نظر نیحال سد گرو اگم بھومی سے آئے نر بے پد نظر نام سنائے کرہن سا پر تیت ہماری ست گرو دار نر اور ناری جیسے وید بتاتے ہیں پرماتمہ سب سے اوپر کے لوک میں رہتا ہے اوپر وہ آسے گتی کر کے آتا ہے یہاں بھگتی پر لگے ہوئے بھگتیوں کو ستھارات بتاتا ہے ان کو ٹھیک سچے منٹر بتاتا ہے بھگتی کے صحیح نام بتاتا ہے اور یہ اتھارت بھگتی گان اداتب گان وہ شام آخر بتاتا ہے تو اسی کے بارے ہم کہا ہے سد گرو دین دیال دیال لا نظری ہے نظر نیحال سد گرو یا کبیر شاید سد گرو اگم بھوم سوے آئے نر بے پد نجنام سنائے پرماتمہ اوپر سے آئے اور نر بے پد داس گریب اب ہے پد پر سے نر بے پد پر سے ملے رامہ بن نسی وہ خود آکا بتایا نجنام بتائے اصلی وقتی کے منتر بتائے اور کہا کر انسا پرتیت ہماری ست گرو دارے نر اور ناری کال کی بھول بھولی یہاں کا تھوڑا سا بھولن کیا ہے کوئی بیٹا باپ اور بھائی کوئی مات پتا کلدائی کوئی کاکا کہنائے بول ہے کوئی تاؤ سے ہو ہے کوئی ماما بھان جی بھینا جس کا تس کیوں نہیں دینا کوئی دادہ پتی ناتی چلے تے کوئی سنگنا ساتھی کوئی دادہ پتا ناتی چلتے کوئی سنگنا ساتھی کوئی پوپسرا نن دوئی جو گاتوں ہی ہوئی کوئی پیت سرا پت دھاری کوئی تایا سرا گزواری کئی جیٹھ جٹھانی خسمان یہ سب ہی ہو گئے بسمان کئی مابی دیور سالی انہ تو بڑی گھرگانی کوئی بین بان جی پھوپی یا پھوٹ گئی بھرمکو پی کئی بیٹی بہو بھائی رہے سمجھے نئی اکل گئی رہے یہ ہے دو جک کے نپکو دیکھو گلر کے گپکو یو ناتا چھارم چھارا دوبے دریان وارن پارا یو چورا شی جھک جھولا سب ہوگے گوڑم تھوڑا اب یہ وہی بتانا چاہے ایک لیوہ ایک دیوہ دو تم کوئی کسی کا پتہ نہیں بھوٹا اب یہ سارا کچھ بتا دیا دادا پوتا پرنجیب ماما بیٹی وہو یہ ایک سارا کچھ ہے ہمارا ایک سنسارک ناتے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کا بھی پال نیک وقتی گریا گیا ہم پھرے سچے ڈنسے بکوا دیتا اس میں بھی ڈنگاڑا دیا گیا گیا پہلے تو ہم نے ان کو ٹھیک سے نروہ کرنا عشقار تھی جو رول مالک نہ میں دیا ہے باپ کا دیا ہے بیٹی کا دیا ہے بہو کا دیا ہے ساتھ سسور کا دیا ہے تاؤ کا دیا ہے ساتھا کا دیا ہے ڈیوڑا اور بھابی سالک دو بھی مارے ناتے ہیں یہ پویتر ہیں ان کو پہلے تو ایک سچے ڈنگ سے نبال رہا ہے اس کا یہ مطور ہے اور کیولینی تکشیمی ترے گئے ان نبکو آدم لگے رہے تو منس نہیں ہو تم آپ کیا بتاتے ہیں کہے کبیر ہم کاروان ہو آئے ملوں پر اونٹ بتائے یہ ابراہیم سلطان کے بارے وہ کہتے ہیں وہ بھی ایسے پھسیا پڑا تھا گرک دس رہا تھا گرک دن تک کسی گند میں اس انساری کی اوٹ جیڑے پھسیا پڑا تھا تھاٹھ تھے سارے ایسے تھاٹھ تھے سرک کا رازہ اندر بھی سرمندہ ہو جاتا تھا جب وہ ڈھاٹھ باٹ سے چلتا تھا اور وہ دوسمن تھا اس کے انہوں کی ان کا برباد کر دیتا ہے ہم نے یہ چلسلی اچھی لگے یہی تو اگیانتہ اٹانے کے لیے داس اتنی محنت کر رہا ہے اس عمر میں چار چار پانچ مات یا ٹھے روز بولوں پھلے تم سے سبسائب کروں پھر مالک کا گنگان کروں آپ سوچ لو کچھ منتلی سوچ کہ میں تیب کا بھگوان کی اولانے بروں انہوں نے دا دی آگیا تھا ریمر جی کوشش کروں گا تو میں مشروع جانے کی آئیں کھول لو بار بار یہ باتیں کہتا ہے تو اس کوئی بولک نہیں کیوں کہتا ہے کہ آپ کے اوپر نسا ہے دباو ہے بہت زیادہ اور ایسے اس نساڑی کو دھجوڑنا پڑتا ہے اٹھے ہڑیا ہو تو جب وہ ٹھیک ہوگا ہے تو آپ کی آتما سوئی پڑی اور دی پڑی نہیں کہندہ دس نسا ہے یہ انٹی ویٹک دیے جارے ہیں انٹی ویٹک یہ اس نساہ نتا رہیں گے اور نسا ٹھیک ہو جائے جب تیجے نتے بھی ٹھیک نہیں باؤ گیا آپ تو بہت سے تیسم بھی لڑے جاؤ حق پس من یہ جگڑے پھر میٹ جائیں گے اور بکتی ٹھیک بڑھیں گے ملک ملے گا آپ کو اور یہاں بھی سکھی اور پر لوک بھی سکھی ہوگا ابراہیم سلطان کو پرماتمہ آکے ملے اس کی وعنی سنتا ہوں اس عمرت وعنی کے سننے سے اور آتما جا گے گی اس وعنی وہ سکتی بھی ہے کہ سکتی دے گی طاقت ہے صدی ہے یہ آتما کو سہرہ ملتا اس اس کا اور نساہ اترے گا یہ وعنی آتما کے اوپر ایسا اثر کرے گی بچو جیسے کسی کو سرف ڈس جاتا تھا پہلے آجات میں کلااز ہوتے تھے گارڈو ایک بانی بولا کرتا تھا چار پاک سلوک ہوتے تھے ان کو شد کر لیتا تھا اور اس کو بار بار بول کر وہ نہ تھا مرچت آدمی جس کا ساپ لڑ گیا پہنس ہو جاتا تھا نہ وہ سن سکے تھا اور نہ وہ بول سکے تھا اور وہ اس منتر کو بول بول کے گارڈو اس اترنے والا اس کو جہر کو اتار جاتا تھا پھر وہ سچے تو کر کے جیوت ہو جاتا تو آتما دش رکھی موائے کاری ناغن گا اور اس کے پر اتنا دور دست نصہ ہو گیا ہے اس وانی سے یہ اتر جاگا تیرے تیرے یہ اندر اثر کرے گی جا کے نہ سنن سکو گے ویسے بھی سنتے رو گے تو بھی اثر بنے گا اور وہ اسے سمجھا تب دے ہی جاتا اس کو کسر نہیں رکھتی کوئی بھی پھر بھی اس کو سنتے رہی ابراہیم سلطان کے پاس اتنی سٹھاٹ تھے راجہ تھا لیکن پرماتمہ کو پتا تھا مرک جیون بڑھے گا اس کا اگلے جنب اب بھگوان سے تو ہم دھن مانگیں سلطان مانگیں بھئی سادی ناؤ سادی مانگیں بچوں کی پرماتمہ آپ کو وہ بھی دیتا ہے پر اتنا ہی دے گا جتنا ضرورت ہے جاتا نہیں بھگتی کرو کیونکہ اس نے تو آپ کی مکتی کرانی ہے آپ نے گیان نہیں ہونے سے آپ یہیں کی سوئیدہ مانگتے رہتے ہو تو پرماتمہ وہ دے گا نہیں آپ کو اس لیے آپ رجا کرانتا رام کی رجا درہ جو سیس داس گریب درس پر تیس بینٹے جگدیس پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی بھگوان جو رہا کھینوئے رہنا چاہیے بھگت کو آپ نے کچھ پیج دکھتا ہو آج لیکن آپ کا بویش ہے اُجْبُد ہو جاگا ابراہیم سلطان آدم کو کیسے نکالا ہم دھن مانگ راج پاٹ کے لیے ستڑس جاتے یوں گیان کا ٹوٹا گیان کا ٹوٹا دکھ کر رہا تھا اس گیان کی ٹوٹے کو نکالنا چاہتا ہے آپ کو گیان سے پڑی پک کرنا چاہتا ہے پھر آپ کی آتما آپ مان جائے گی اس کو گین کیوں سکتا نہیں پڑے گی جب اپس ہم ایسا لیڑنے لیڑنے لگ جائے گی آتما کہ صدگرد ہو کر رہا ہے اوہی ٹھیک چیکتی ناس ہوتا دیکھا ہے پھر دیکھنا وکاس مالکہ نکتے اوپری جائے گا رہے کوٹی کروں جل جائے تو آئے ان کے ہاں کبیر ہم کاروان ہو آئے میلوں پر اونٹ بتائیں ہم کاروان ہو آئے میلوں پر اونٹ بتائیں بولے باد سہا سنتا نا دوسری بار ایک یاتری بن کر گئی اس کے محل کو سرائے بتائیں جب ہم محل سرائے بتائیں سلطانی کو تاور آئی ارے تیرے باپ دادا پڑ پڑ پیٹھی اس کے محل سرائے بتائیں تب آیا انحد ہنسا سلطانی گہے کھواشا تب آیا انحد ہنسا جور جور سے ان سے انحد لگاتا رہا ستے رہے سلطانی گہے کھواشا سلطان عدم نے اس بندی کا ہاتھ پکڑیا میں ایک گڑی سے جان سوئی تاتر میرا یو حوال ہوئی جو سو ہے دوس اور راتا تن کا کیا حال میں داتا تب غیبی وہے کھواشا انتر دان ہوگے مغوان سلطانی ہوئے اداسا یو کون سلاوا بھائی یا کا کچھ بھیدن پاہی چوتھے یوگی وہے ہم زندہ ایک جندے کا روپنا کر ہم سادو بڑے لینے تین کتے گڑھنڈا تین کتے دیے وہ باند رہکے بینتا اور ایک گڑھنڈا لکسے رکھیا ہوا دو یعنی کتے واندنگا بیل چوتھے یوگی وہے ہم زندہ دین تین کتے گڑھنڈا دینی ہم ساکڑڈڈاری سلطانی چلے بگباری بولے بعد سہا سلطانہ مہاں کہاں سے آئے جند دیوانا یہ دین کتے کیا کی جائے ان میں سے دو ہم کو دی جائے اے تیرے باپ دادا ہے بھائی ان بڑی بد فیل کمائی وہاں لولنگر سیس لگائی کتے نے رو رو دھوم مچائی کتے گیا وہ ہماری سنکڑ ہے بہے کی بیل کھاؤ لکھاؤں تنالوے کھاؤں کے لئے بکتی کری گو نہیں یہاں لولنگر سیس لگائی تب کتوں نے رو رو دھوم مچائی ارے تیرے باپ دادا پڑ پیڑھی تو سمجھے کیوں نہ گی دی اب تو تکت بیٹھ کے بھولی تیرا من چہتے نے کو سوئی اے آتوا اب تو تکت بیٹھ کے سنگ آسن میں بیٹھ کے بھولی تیری درکتی ہوگی گلے جنو یوگی جندہ گیب بھیارے انتہ جانوی امنا کچھ بھید لہارے بولے بعد سہا سلطانہ جاں کھڑے امیر دیوار یہ چار سری تربیتے امنا کچھ بھید نہ دیتے وہاں کبیر مارا گیاں گلولا سلطانی مکھ نہیں بولا تب لگے گیان کے بانا چھوڑی بے گم مال کھزام سلطانی یوگ لیا رے کبیر ستگر اپدیس دیا رے چھوڑے تھارا لاکھ ترارے سب لگیا مال درارے چھوڑے تھارا لاکھ ترارے تھارا لا گولے چھوڑے سب لگیا مال برارے سب کچھ آپنا سا نی دیکھیا کتی دوسمن دکھائی دیتے چھوڑے تھارا لاکھ ترارے سب لگیا مال برارے چھوڑے گجگے برسا بھوڑا اب بہے بات کے روگا چھوڑے گجگے بر جل ہوڑا اب بہے بات کے روڑا کہ ایسے تھارت تھے رازہ تھا اس کو چھوڑے گڑی کا روڑا ہوتا نا اس کو چھوڑے گڑی کا روڑا ہوتا نا اس کو چھوڑے مار دے بر جل ہوڑا سارے تھارت چھوڑے گڑی بات کے روڑا سنگ سوڑے سینس سوڑے لی سوڑے ہزار عورتیں تھیں ایک سے ایک ادھک نوے لی ایک سے ایک سونر تھی سنگ سوڑے سینس سوڑے لی ایک سے ایک ادھک نوے لی چھوڑے ہیرے ہیرمبر لالا سلطانی موٹے تالا جب کتنی گزم کی بات آئی دیکھو چھوڑے ہیرے سوڑے لال سلطانی موٹے تالا ابراہیم سلطان کی قسمت اچھی تھی دیکھو اس قطیق بیخمنگا بنا دیا بگوان اور پھر بھی نوکے اسے موٹے اچھے باغ تھے اچھے قسمت تھی جس نے سمجھ لیا فرما آدمہ کے سنکیت ہو وہ تو دو دن کے چوچلے تھے کبھی بھی مرتی ہو جاتی یا درگتی ہو جاتی صدا کے لیے سنگتنہوں کا کوڈ ہو جاتا اب اس کو وہاں سے نکالنا ہو سکتا آپ تاہیے ڈٹو ماؤت ہو ہاں تاہیے سنگ داؤں لگے گا اور گیانے ایسا ہو گیا کہتے جیسے کرکا جائرکا کہو پورتیس کا اور آمر گوڑی ہوئیں تو ایسے پھر آپ کا تو کتیسی دا سکا اس کو اتنا ایسے لعنہ ضروری تھا چھوڑے ہیرے ہیرم بر لالا سلطانی وٹے تالا بڑے واگتے سی بڑے واگی تھا جنہیں سب کچھ تیاک دیا جنہیں لوک پرگنا تیا گیا سون سبت اناہد لاؤ گیا پگڑی کی کوپین بنائی سالوں کی الفیل آئی ساتھ دو بیش بنا دیا پگڑی کی کوپین بنائی پردے ببائیں دیلو اور سال لپیٹ لیا جسے ساتھ دو لپیٹ نے گرمو پر گاٹ مائر لے پگڑی کی کوپین بنائی سالوں کی الفیل آئی سیس کیا موکارا سلطانیت جا بکھارا سارا موکارا کرنیا تاکی کوئی پچھانے کو سلطانیت جا بلکھ بکھارا سلطانیت جا بکھارا کرنیا 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 جس سے اس کا عزم رہا ہے۔ ہم تو بچوں کو جاتم مبارک پر اپنی ترہا اچھا اٹھنا پا دے گا۔ بھکتی جب بھر بنے گی۔ دکتان نہیں دے گا گارنٹی دیتا ہوں مری آدھا مری ہو۔ یعنی آپ نے گھر نہیں چھوڑنا ہے۔ بکواد چھوڑنی ہے۔ آپ کو تیسا گھجب کا کھیل دے گیا۔ مکال کے کو لودا چھوٹی ملتے ہیں اپنا ہسرم آجا۔ پرچار کرنے سے لیا جا۔ سیوانا لگ جا۔ مانتر کرنے۔ کمال کرتے ہیں۔ گنگندرہ و اندر لر جے دنمات پتا جنسر جے بایا سپت پوریم ساکا سمتانی مارگ باکا کدے سپت پوریم پر وہاں ساکا وہاں سپت پوریم پر اتنی ہمت سب کی نہیں ہو سکتی ہے۔ گروہ کمار سے اس کمب ہے۔ گھڑ گھڑ کا ڈے کھوٹ ہے۔ اندر آتھ دے لے بھلا۔ اندر آتھ سارا دیکھا ہے۔ اوپر مارے جوٹ ہے۔ ساتھ تھا داتا۔ اندر سے ہمت دی۔ ہمارے جیسے چٹھونجیاں پر ہی چھوٹا سا کام نہ چھوٹا ہے۔ اندر آتھ دے۔ ملک پکھا رہا چھوٹ دیا۔ تھی کوئی پچھلی لاگ ہے۔ یہاں پچھلی لاگ تھی۔ میں جو ا disobedience لیے ش이즈 سے ہمیں۔ یہی پرکاریو شئی کے لیے شب، سب کی لیے شئی۔ کرنے پچھلی دیا نہیں کیا۔ چلتان کا ره تیڑا جاتpoints کرنے ہیں۔ جن پانچوں پکڑ پچھاڑیا ان کا تو دے دیا بار یہ پانچوں کام کروڈ مو دو بہنکار ان پانچوں کو پھینک دیا تھاک آگ لگا دی سن سبد انا حدراتا جان کال کرم نہیں جاتا جان نہیں کچھ مچھ کورم با جان دھول دھرنی نئی تمہا نئی چندر شوڑ جان تارا نئی دھول دھرنی گنا ست موک جان وہ جانا تھا ہے کہ وہاں پر یہاں کالوالی ہوشتہ نہیں ہے نئی شیش گنیش مہیشا نئی گورا سارد بہیشا جان برما وشنو نبانی نئی نارد سارد جانی یو آوان جان بکھیڑا یا کون بساوے کھیڑا یو آوان جان بکھیڑا جان مرتوگا بکھیڑا جان جن میں کر دوسرے گاؤں میں کر دوسرے دیس مغلے بار وہاں جان کون چالو ہو گیا بہا بیش تیس پچاس پریوار ہو گئے پھر دوسری جگہ ہو گئے کال کے بیج بوان کال کے لیے پالے ہم نہیں ہے اب ہم دیال کے ہو گئے آپ کے بچے بھی آنے والی پیڈیاں بھی مریہ دی ترگی ہو اور سمیہ تک تو رستہ ملا نہیں تھا اس لئے پرماتمہ اپنے بچوں کو بچا رہے تھے جیسے تیسے کر کے جیسے بلی اپنے بچوں کو کہتے ہیں ساتھ گھر بدلا کر ہے کہ پرے بچے نہیں آدھکتے ہیں وہاں سے ٹھا کر دوسری جگہ باج لے گی تو یہاں کہتے ہیں یو آوان جان بکھیڑا یا کون بساوے کھیڑا یا کل چال لگا مارا ون چال لگا چاہی ساکر مرانا چیے یا کون بساوے کھڑا یا کون بکھیڑا یا کون بکھڑا یا کون بکھڑا یا کون بکھڑا یا کون بینا سوی 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 خوڑ اتی تمچین یا اڈول ابل انا تھا نی دیکھا آوات جانتا اوٹا پمت خوج ہے میں ساتھ گھر کبھیر بھید کے دی یا سندو اتھا جہاں گگن دنی دربانی جہاں بات جہاں ست سیتان ست لوک میں عجب پرکار کے پیاری پیاری آوازیں ساز باز کی ہو رہی ہے سلطان ادم جہاں راتا ہے تہاں نہیں پانچ تت کا گاتتا ہے جہاں سلطان ادم کا نواز ہوا وہاں پانچ تت کا گات نہیں ہے جہاں نرگون نور دیوالا کچھ نا گھر ہے کھالا سیس چڑھا پگ دھڑیا یہ سلطانی سودا کریا کبھیر صاحب کہتے ہیں سر کاٹ در تیدر ہے اور اوپر ٹھیک کا پان تری ایسے سطور میں لے گا تری گرد پڑے تو آ یعنی سر کاٹ کے در نا سمارپیت ہو جانا سیس چڑھا پگ دھڑیا یعنی سلطان ادم نے ایسا کر دیا اس سر کاٹ کے اس کو پرپان دھڑ لیا اگلے مالک تیرا آریو آپ کا پکڑو تو کاٹیا نہیں کتی کاٹ کے گونڈا کام کر دیا سب کو چھوٹ کے سمارپیت ہو گیا مالک کے سروں سیس چڑھا پگ دھڑیا بچوں ان کتھاؤں سے میں بہت کچھ ملے گا آپ دیکھو رنڈی ڈھنڈی نات جائیں یہ نرکی ہیں کاغ بلک بخارہ تیاغ دیا تھی کوئی پچھلی لاغ پچھلی لاغ کہاں سے کبھر جو جن میری شرن ہے تاکہ ہوں مداس اور گیل گیل نا گیا کرو جب تک در تیا کہاں سے سادو سے تی مسکری یہ چورا نال خسال مل اکھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال اس بکتی والے اکھاڑے نے یہ یگو یگوں کے ریس لب پہلوان ہی جیتیں گے سمن تھا یہ اپراہیم سنتا لی اور وہاں بھی اس پہلوان نے کفر نہیں چھوٹی اکنو تے بیٹے گا شرکات کے مالک کیلئے چڑھا تو بچوں آپ اس پروسس سے گزر چکے ہو اتنے کھرے اتر چکے ہو آپ کبھی کسی جن میں آج کے نہیں ہو ایبین کرما نے بھگاڑی ہونا این کتی ٹائم پر لیاید آتا ہے آپ نے سلطانہ دمر جیسے کرم آپ نے بھی کرے ہیں جب بھی تلی پیارے لگ رہے ہو آپ سے آپ کی دیکھے کی کرکے دردیا اسماں دکھتے ہیں تم بھالک ہو ابھی آپ کی اہم اٹھتی سے ہی مٹتا ہے گی بھر مٹتا ہے گی سے گیان سے ہی ست سن سنتے رو جب کسی سے بھی دا کر دی کال نبی ظلم کر رکھا کسی کے پنجے نیٹے کرنے دن دا کر دی وہ باجے باجے مارے مارے پھر رہے ہیں آپ نے مارے مارے بھی پھر لو یا مو مدود کی بوٹل دے دی لوٹے لوٹے پی لو بیٹھ کے پی لو چلتے چلتے مو گلالو تو ہر طرح آپ کو صدر سن میں لے گیا سب طرح سے آپ کو چھکان لاغ رہے ہیں اس گیانتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ اور یہ اس کال کے بھول بھولیاں سے اوپر اٹھو ہم نے باہر نہیں جانا کہتے بہراغ نامہ تاکہ پانچ و تیس سوہیں ایس کے بہن رہے ہم بکتی کریں گے جب بد بات ملے گی گھر چھوڑ دیا زندگل موزہ بیٹھا وہاں پہنہ تاکہ ہو گیا تاکی جب ہے جنگر میں رہے گھر ساری بکوات چھوڑ دے پریوار میں رہ گئے پریوار کا مطلب ہے جیسے جو بچے انمارید ہیں آثرم میں رہتے تو وہ ان کا گھر ہے اس میں ٹھٹ کر رہے مریاد آمر ہے اور کبھی سب بکواتوں سے اکٹی پریج کر لے موکش ملے گا ضروری نہیں سادھیہ کرانے تو موکش ملا گر ہے نہیں ہم نے اپنے مغوان کی بکتی کرنی پڑے یہ بکوات چھوڑنی پڑے سادھی کرا لو چاہے نہ کرا لو بے مطلب ہی بکوات مالک کو پسند نہیں لیکن منس جیون ہو اور پر مہتمہ کی ستھی بکتی ہو پھر باہر رہتے کر رہا ہوں یہ سارے اپسن دے رہے ہیں تو اب ابراہیم سلطان عدم قاسی صلاح یہ چلا تو بہت پہلے سے تھا کئی جنموں سے چل رہا تھا شمن تھا پھر نو شیر وہاں کا وادسہ بڑا نو شیر وہاں سہر تھا اس کا نو شیر کھان نام تھا اتنا پیسے والا تھا راجہ بہت انا اسی کے نام سے کہتا یہ سہر کا نام پڑھ گیا تھا اس لئے اس نو شیر وہاں عیب کہا جاتا ہے اب اس کے بعد یہ ابراہیم سلطان بنیا اب آپ کو سناتا ہوں اچلا کہاں کی گریب پنجہ دست کبیرے کا شرپ ارس امان پادسہانو سیروہ سے آنوہ سلطان گریب اٹھارہ لاکھ تورا دیا سوڑا سینس غرمب ست گرملے شکار میں مارا بان اسمب گریب اجب نویلی پدمنی اجب نویلہ بھوگے دیکھ ادم سلطان کو کیسے لی آئیوگے گریب اجب نویلے مہل ہیں اجب نویلی شے جے اجب نویلی کامنی کیسے ٹوٹیا ہے جے کیسے مو ٹوٹیا ہوں گا گریب اجب نویلے تکت ہیں اجب نویلی پھوگے بندن ٹوٹے موہ کے بائی ست گر کی مو جے گریب مال کھ جانے سب تجے تجے راج اور پاہتے ست گر سے سودا بھائیا کری کبھی رہ ساٹ گریب گگن منڈل سے اوتے رے ساہب پرش کبھی رے چولا دھریا کھواسے کا توڑے جم جنجی رے گریب کاٹے بندن موہ کے نربے بھے نسن کے انہونی ہونی گری ہی میٹے کرم کے انکے گریب کپنی تاکھی پہر کر چلے ادم سلطان کھلک ملک رووت رہا چھوڑے میری دوان گریب خدا لگی مالن کو ماننی بیچے بیہرے سوالاک کی پاوری دھئی پلک مگیرے گریب شیر بیر مالن دیے ایک بیر کی آس ایک بیر کی کارین بیتی بہت تیرا آس بوخلا گریگ جڑکی بچوں کہتے ان دیو تو الگ دیالم تیرے پرڑے تولے نا لالو ان دیو تو جگمال جوتی تیرے پرڑے تولے نا موٹی اب آگی وہاں بات تکانے اب سنجھ باتی ہے سونا تھا ڈائی لاک کی جوتی تھی جو ہیڑے پنے جڑے تھی ایسا دنی تھا وہ ساتھ پاہ کارنا پٹ گیو سنے اب وہاں جب بوخ لگی مالن بولنی ایک آنے کا شیر بیر دیتی ہوں اور مرہ بکھا نو بلا میرے پاس یہ جوتی ہرش کی دونوں کی کمس لای لاتو پہ من شیر بیر دے دے بکھا مرو میں بلی ٹھیکا مانتے پیسے دے دے تیہاں سوڑ دے گریب شیر بیر مالن دی ایک بیر کی آش تولتے سمیں ایک بیر نیچ سپڑ گیا مالن کا میرا سمتان کا میرا برما آتما بولرہ گا دیکھے چھوڑ جاتا نرازر پاٹ ڈائی لاک کے ایک پیسے کا بیر دیکھ دم سلطان نے کیسے چھوڑی میر کیا چھوڑ جاتا نہیں پھر وہ سمجھ گیا گلکی بن گی تو یوں من بڑا دوسٹ ہے کہتے گوپ پیچھو نور بھرتی دونوں رازت گھر چھوڑ گا چلے گے کپی تیاک کر سب کچھ قربان ہوگے گورت ناتھ گروہ جی رات میں چلے جاں تھے دونوں جنہیں وہ پیچند اور بھرتی تو راستے میں کسی نے پان کھا گا تھوک رکھا تھا وہ بھل بھلا سا چھوڑ کر بھرتی نے سوچی ان لال پڑیا ہے کسی نے ڈھائی لوں کہ تب کام آ جاگا بندارہ پانگوڑا کریں گے درو جن دے دیں گے اور اول آتھ مارا تو وہ تھوک میں آتھ دس گیا گوپ پیچھو نے دیکھا کہ ٹھالیا اور میرا سر ٹھالیا میری کرم ٹھالیا میں نے سوچا لال ہے یہ گوپ پیچھو نے گوپ پیچھو نے محمہ جی یہ بہت ہی اکل ٹھکانے نہیں آ لی سب کہ میں چھوڑ دائر پیر آتھ ہی بندارہ سلیا تو بچے من کی بہت خراب آ داتا ہے گریب شیر بیر مال نے دیا ایک بیر کی آس ایک بیر کے کارن بیٹی بھوپ تراز گریب دین دنی سب ہی تجی چھوڑا بلک بخار ایک بیر کے کارن گلہ ہاتھ گمارے گریب یاد سکھ سے سکھ سنکھ گنا برم سبت کے ماہی ستگر میں لے کبیر سے تو ست لوک لے جائیں گریب دین دنی سب ہیتا ہے گریب دین دنی سب ہیتا ہے جی چھوڑا بلک بخار ایک بیر کے کارن گلہ ہاتھ گمارے آپ کہتے ہیں منصور قربان کیوں ہو گیا شریر فاسی پر ویش جا کے اوپر اٹی بٹی تو کیسا ہوگا گریب یاد سکھ سے سکھ سنکھ گنا برم سبت کے ماہی ستگر میں لے کبیر سے تو ست لوک لے جائیں گریب جیسے بادل گگنویں آن دھرت ہیں دے گریب کت سیتی ادھگار ہے کہاں ہو دھیلینے گریب جیسے اتانک بادل آسمان میں آ جاتے ہیں اور لا گٹا گرد ردامنی بجلی چپکن لگ جاتی ہیں اور میں برسنے لگ جائیں برسنے کے بات گیتے ہیں وہ کہاں گئے گٹا گرد ردامنی کہاں گئے ایسے مالک کبھی بھی پڑھ گے ٹوکر کے اپنے ملچوں کو ایسے رضا کر جاتے ہیں گریب جیسے بادل گگن میں چلتے ہیں بین پاہی ایسے پرش کبیر جی سن میں رہ سوائے گریب جیسے بادل گگن میں چلے پون کے دے جے نور کا پیندہ در ہے نور تک تھے سے جو awat چھو چھو بیچار کرو اوپر کی شتیتھی کا جیسے بادل دکھا آپنا اوپر ان ما کھتا پانی دکھا ہے اور ابنو چالتے ہیں اور جیسے آواما روی اوڑ دیو اور ایتنا برس جا آئی سب گئے تو پرمات مات یا آپ ستیتھی بتا رہے ہیں کہ اوپر مالک ایسے رٹے ہوئے ہیں ایسے ستیتھی میں ہیں گریب جیسے بادل گگن میں چلیں پون کے تیجے نوری کا پڑڑا در نور تکت ایسے جی گریب ایک ہستی کی پیڑ میں سب جیو کی پیڑ سار سبت جانے میں نایا دنیا والا کھیڑ اوئے اوئے ایک آتھی کی پیڑ میں سب جیو کی پیڑ یعنی آتھی سے بڑا کوئی نہیں کوئی طاقتور نہیں بڑا انچائی یعنی طاقت کے اقصہ ایک آتھی کی پیڑ میں سب جیو کی پیڑ یعنی ست پورس کبیر شاہب کے انترگت سب کچھ ہاتے سب کچھ ہے سار سبت کا پتہ نہیں جس کو یا دنیا گالا کھیڑ یعنی بھٹکتے پھرے بگوان کے لیے ان کو مارگ نہیں دلتا گریب پر میں سور آدھی کبیری ہے چودہ بھمن ویسال ہیرے موتی بہت ہیں کبیر لالر سر لاند گریب سورتی نرتی سے آگئی منبودی سے تیب دوری اوہم سوہم مجھے رہا سکل گھٹ پوری گریب لاللو پتوں کی بکتی ہے اٹھ چکے ہو اس لئے آپ کو جنم اس پیک ٹائم میں پرائم ٹائم میں اس بھگتی یگ میں بلا ہے مالک کی اس رجا کی اندکھی نہ کرو اس کی قدر کھو اپنا پیچھا چھٹا ہو آپ نے ایسی قربانیا لکھور سورہ جو جہی لکھور سامن دے لکھوری تی جہان میں تو سدھوڑ سمجھا تو بچو آپ ایسی پنی آتما ہو ابراہم سلطان جیسی آتما نہیں ہوا کٹی تو آج دادتا کی سرم ملی ہے داس تو آپ کو کتی جہنجوڑ کا رکھا گا پر کال کا دواوی کھوم آپ کے اوپر وہ بھی رہا رہے گا کوئی بات میں پری طاقت ملے گیا سب نے گشیٹ لے چلے گی سنساری کام بھی ہم کریں گے نیکنی پیشے کال نے پرماتنہ سے کہا تھا کہ میں ان سب کو برمیت کر دوں گا اور تم بے سکھ جائیو سنسار میں جو جیت جائیو سنسارہ جیو ناما نے کہا تمہارا جیو تمہارا کہا نہیں مانے ہمری اول ہو بعد بکھانے ان کو میں ایسا برمیت کروں گا دو دس پنٹ کروں گا سادا نام تمہارا لے کروں گا سواجہ دو دس پنٹ نام دو دے ہی ہمارے مکھ میں آن سمائی تیرت برت جب تک من لاؤں اور یاوید جیوان کو برماؤں کہ ان کو سب ساستر ورساد نہ لگا دوں گا سب لگا دوں گا اور یہ اتنے درد کر دوں گا جب تمہارا وہ سرائم آوگا پیچھے جو آپ کا کوئی بھگٹ بے جوگے سنت بے جوگے اس کے ساتھ وہ بیواد کریں گے تو بچوں یہ گیان ایسا ہے سب کو دوگا درتے گا مالک کوئی بالک نہیں اس کا باپ ہے اس کو پتا تھا یہ درگتی نہیں ہو لیں گی اور ساری بھگٹی کر کے تھک نہیں لیں گے تب تک میری باطنہ ماننا کو لیں اب کیا بتاتے ہیں انگری و لالو پتوں کی بھگٹی ہے تین لوگ چکمائیں تن من دن ارپن کریں سو کہیں بھیر لیٹھائیں لوگ دکھا واسہ کریں کام چلا ہو سوارپیا پرساد بانٹ دیا کی تا تھوڑا بہت دان دانیں گیر دیئے کہتے ہیں اس طرح ہی بھگتی کریں یہ دو تن من دن ارپن کریں سو کوئی کوئی بھگتا ہے گریب دوہ دس طلق بنائے کہ رے پھا سینینی آتھ ویس کے لڈو دیتے ہیں جیوہ اوپر گھات اب یہ نقلی سنت کال کے ایجنٹوں کی بتاتے ہیں تھوڑی شی گریب نان نا ورن بے ایک ہیں سٹ درسن کے ماہین وطن ہمارا مانیوں یہ پنک نرک میں جاہین گریب داس جی کہنے سپسٹ کرے ہیں ماری بات ماندو یہ سارے نرک میں جاہ گی گریب پنٹو پڑے سو بہ گئی ہماری بات اپنٹ سبت ہمارا مانیوں سیو ست گورو سانت آپ کے پڑی تھی گریب داس جی نہیں تنمبھی بانی کورن کورسوارا کچھ اس لیے آپ ہم کے بچے ہو بولے والے ہو کتی اجن نہیں ملا رکھے آپ آپ کہتے ہیں جگتیش کھیت گدہرہ کھا گیا کھا گیا کر کام دنوں کیریش کھا گیاterrorیہ کھا گvania کہتے ہیں دان دھرم جیسے ہ بنداروں میں اب ہمانگوری ہیں ب commonly اور جیسے آپ آسرب موم جو آپ کھاا اسرم مئنے جائے یہ نہیں پتا کہاں سے سمان آیا ہے کچھ نے منا عے mélہ کیا ریٹ سل رہے ہے آپ کھاؤ اور مالی کے گلنگا تو کہتے ایسے ستانوں پر دان ضرور کریو کھتر پاتر گوئیو جہوری جہ جگدیس ایسے دھرم کرم جہاں ہو رہے ہو وہاں دان دھرم ضرور کریو جس سے ملک راجی ہو گریو کھتر پاتر گوئیو جہوری جہ جگدیس کھت گدیرہ کھا گیا کر کام دینوں کیری اسے یہ نکلی سنت جیسے کام دینوں یعنی گائن بڑیا آخر کھلاویں گے بنولے دانا اور اچھی پھراک تو گزب کا دودھ دے گی اور گدیسے کھواواں گے گدے نکیس دے گا تو نکلی سنت تو گدے سمان ہے ان کو کھوان کا کوئی فائدہ اور اصلی سنت کام دینوں شام نکھواواں گے کے لئے دن بلٹی میں فرق پڑ جاگا زیادہ دودھ دے دیا گریپانڈوں یک اس میں گئے میں سے کünے بڑای دینوں کے دنو بڑای موکس دے سے گوڑی دینہ سنگھ گوڑی کیا تک تون نے پوڑن کھلا乐 وہ بیٹھے دیتیس کروڑ دیوتا تھا سی جاری شیر اور گڑھیں سید ترہا شیر نونا تھے ان کے بہتن کھلانے سے کوئی لاب نہیں وہا اور بالمیک فرمات محسن روح میں تھے بالمیکی روح میں کہتے کہ موکھ میں بہتن رالتے دینا سنکھ گا موڑے جنڈا تھا دیا سنکھ گا گری پاندوں یک اس میں گے میں ہیں پاندیت دوادس کروڑے بالمیک مخبوتیں دینا سنکھ گم ہوڑے گری پاندیت دوادس کروڑے گری پاندیت سنگ تی چھاڑ کرے کوٹ جنم تب کی ہی نے اندری کرمنا موک سمی رہن یمراجہ کے آدھی نے ستگر کی سنگ چھوڑ کی چے کروڑ جنم تک تب کرتے رہی ہے کال کے آدھی تک ہوگے گری پاندیت دواؤں سازترے کنٹے ہیں موسیقا 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 پر آتا دے وادا نام دیتے رو جا کا کلچا بھانی جن کے اور میں گیا تو بچو یہ ایک ٹیچنگ پلیس ہے داس ٹیچر ہے یہ آپ کی گنٹی لے رہا ہوں اس میں سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا پرکاش ٹا بھانتا ہے پر آسا کرتا ہم داس کے اس پریتن کو سفل کرو سمبلو اپنے گھرنے یاد رکھو بولیو دا مالک آپ کو موچ دے صدا سکھی رکھیں سوٹسائید موسیقی